رب زدنی منکہ علمہ وآللنی منکہ فهمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ نمبر اٹھائیس نماز کے عداب قیام کی سنتیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ کہتے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو پست نہ کرنا نمبر دو پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا نمبر تین تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا نمبر چار ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا نمبر پانچ انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ پوری طرح بند نمبر چھے مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا نمبر سات داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائے ہاتھ کی پشت پر رکھنا نمبر اٹھ چنگلیاں اور انگوٹے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑنا نمبر نو درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پر رکھنا نمبر دس ناف کے نیچے ہاتھ باننا نمبر گیارہ سنا پڑنا قرط کی سنتیں نمبر ایک تعوز یعنی آعوذ باللہ پڑنا نمبر دو تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑنا نمبر تین نہ زیادہ جلدی پڑنا اور نہ زیادہ تہر کر بلکہ درمیانی رفتار سے پڑنا نمبر چار آہستہ سے آمین کہنا نمبر پانچ فجر اور زہر میں توال مفصل یعنی سورہ حجورات سے سورہ بروش تک اسر و عشاء میں آوسات مفصل یعنی سورہ بروش سے سورہ لم یکن تک اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک میں سے صورتیں پڑنا نمبر چھے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سودہ فاتحہ پڑنا نمبر سات فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا رکو کی سنتیں نمبر ایک رکو کی تکبیر کہنا نمبر دو رکو میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا نمبر تین گھٹنوں کے پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا نمبر چار پندلیوں کو سیدھا رکھنا نمبر پانچ پیٹ کو بچھا دینا نمبر چھے سر اور سرین کو برابر رکھنا نمبر سات رکو میں کم سے کم تین بار سبحان رب العظیم پڑنا نمبر آٹھ رکو سے اٹھتے وقت امام کو سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی کو ربنا لک الحمد اور منفرد کو دونوں کہنا سجدے کی سنتیں نمبر ایک سجدے کی تکبیر کہنا نمبر دو سجدے میں پہلے دونوں گھٹنے رکھنا نمبر تین پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا نمبر چار پھر ناک رکھنا نمبر پانچ پھر پیشانی رکھنا نمبر چھے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا نمبر ساتھ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا نمبر آٹھ پہلوں کو بازوں سے الگ رکھنا نمبر نو کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا نمبر دس سجدے میں کم از کم تین بار سبحان رب العالی پڑھنا نمبر گیارہ سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا نمبر بارہ سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اتمنان سے بیٹھنا قائدے کی سنتیں نمبر ایک دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا نمبر دو دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا نمبر تین تشہہد میں اشہد واللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اللہ پر جھکا دینا نمبر چار قائدہ اخیرہ میں دروش شریف پڑھنا نمبر پانچ دروش شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا نمبر چھے دونوں طرف سلام پھیرنا نمبر ساتھ پہلے داہنی طرف سلام پھیرنا نمبر آٹھ امام کا مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا نمبر نو مقتدی کا امام فرشتوں صالح جنات اور دائیں بائیں کے مقتدیوں کی نیت کرنا نمبر دس منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا نمبر گیارہ مقتدی کا امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا نمبر بارہ دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا نمبر تیرہ مسبوق کو امام کے سلام سے فارغ ہونے تک انتظار کرنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ خیر موسیقی